پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں کیابنٹ کی بیٹھاک آج ہوگی پردھان منتری موڈی اس کی اگوائی کریں گے اور اسی خبر پر ہم سے بادشیت کرنے کے لیے ہمارے سمدھتا شنکر سمن ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شنکر آج پردھان منتری موڈی کی اگوائی میں کیابنٹ کی بیٹھاک ہونے والی ہے کن اہن پرستاؤں کو آرہ آج اس میں چرچہ ہو سکتی ہے اور کون سے پرستاؤں کو منظوری دی جا سکتی ہے کیابنٹ کی طرف سے دیکھیں دھرین آج جو کیابنٹ کی بیٹھاک ہونی ہے اور پردھان منتری موڈی کی اگوائی میں بیٹھاک ہوگی اس میں دو تین جو اہم موڈے ہیں اس میں چرچہ ہوگی اور فیصلیت ہونے ہیں اس میں ایک پہلی جو ہے نئی شکشہ نیتی کو لے کر یہ بات ہو رہی ہے اس کے بعد جو اہم معاملے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کرونا جو ہے لگاتار اپنی رفتار بنائے ہوئے ہیں اور یہ کرونا کی دیکھیں آکڑوں میں تو پندرہ لاکھ کے قریب دیش بھر میں یہ سنکھا پوچی ہے وہی کرونا سے دوسرا جو پہلو ہے آج سے پہلو ہے اس کے بارے بھی کیسے ہے کہ کچھ اور بھی اوپائے آگے چل کے جو لانگ کر میں ہے اس پر کیا کچھ رہ سکتا ہے اس کو لے کر بھی آج جو کنڈے کیبنیٹ کی بیٹھت ہوگی چونکہ کرونا سے نہ صرف لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں بلکہ دیکھیں تو پیچھلے تین چار مہینوں میں آم جو جن جیون ہے کاتھی زیادہ اتویس ہو گیا ہے جو روز مرہ جیون چلانے والے ہیں روز کمانے اور کھانے والے لوگ ہیں ان پر کاتھی زیادہ اثر پڑا ہے تو یہ بھی یہ کہ ہم معاملہ اس میں مہینوں میں رہے گا دھیرے اندر تو دیکھیں تو آج جو پردان منتری موڈی کی اگوائی میں کیبنیٹ کی بیٹھت ہے تو یہ کچھ جو ہم معاملے ہیں اس پر چاہتے ہیں شنکر تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آج پردان منتری موڈی کی اگوائی میں کیبنیٹ کی بیٹھت ہوگی کئی اہم پر چرچہ ہو سکتی ہے اس میں کئی اہم پرستاؤں ہیں جن کو آج منظوری دی جا سکتی ہے ہمارے اپنیو پانڈے جی اسی خبر پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اپنیو جی آج جس طرح سے کورونا کا سنکٹ پچھلے کئی مہینوں سے پردیش میں بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی نوکرییاں چلی گئیں کئی سیکٹر پوری طرح سے برباد ہونے کی کگار پر ہیں تو آج جو کیبنیٹ کی بیٹھک ہونے والی ہے وہ کئی مہینوں میں اہم مانی جا سکتی ہے کون سے سے وشہ ہیں جن پر آج اس میں چرچہ ہو سکتی ہے اور کن فیصلوں کو آج اس کیبنیٹ کی طرف سے منظوری دی جا سکتی ہے دیکھیں سب سے باتپور میں بتا دوں کہ آج جو کیبنیٹ کی بیٹھک ہو رہی ہے اس سے شکشہ نیٹی کے بدلاؤں کو لے کر یہ باتپور بیٹھک ہے دیش کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے ان شادروں کے لیے ان لوگوں کے لیے جاں بھیواکوں کے لیے جن کے ساتر ہے ہائی سکول انٹر میں جو پڑھا رہے ہیں ساتر جو انٹر سے ایک سے لے کر انٹر تک کے جو بھی ساتر ہے انہوں نے بھیواکوں کے لیے اچھی خبر ہے اگر آپ دیکھیں تو جو شکشہ نیٹی ہے وہ انہیس سو سیاتی کے بعد دوسری بار جو ہے اس پہلی بار انہیس سو سیاتی میں بنائی گئی تھی اس کے بعد جو ہے انہیس سو نبے میں تھوڑا سا سنچودن گیا گیا تھا اور انہیس سن نبے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں لگوہ تیز دسہ کے بعد جو ہے اس سنچودن اس کا پھر پر پر پردان منتری دورہ کیا جا رہا ہے اس میں سب سے مہتپور یہ ہے کہ جو دسلی کی پریشتہ ہے اس میں بول کی پریشتہوں کو سمات کرنے سمبندی جو ہے پرستاو ہے اس کے علامہ میں بتا دوں کہ ایک سے لے کر آج تک کے بچوں کو شکشہ انہیوار رہا اور انہیوار رہی نہیں بلکہ ان کو جن جن تک گھر گھر تک ان کو شکشہ کو کیسے بڑھایا جائے اس پر سب سے مہتپور جو جور دیا گیا ہے سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ کے جو چھاتر ہوں گے ان لوگوں کو گریڈنگ کے ادھار پر ان کو نمبر دیے جائیں گے ہر ہر سال میں پاس اجزام ہوں گے پاس پیپر ہوں گے اور پاس پیپروں کے مولیانکن کے ادھار پر ریسٹ آف سری کو نکال کر اس پر جو ہے ان کے ماسک کو جو ہے اپڈیٹ کیا جائے گا یہ سکشہ اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ بچوں کو مفت سکشہ دینے سمبندی جو ہے وہ بھی ایک پرستاؤ جو ہے اس سکشہ نیٹی کے انترکت ہے ساتھ ساتھ میں سکشہ میں جو ہے جو ابھیباوک ہے ان لوگوں کو جو سکشہ کی جو جو سکشہ ہے ان لوگوں کو کس طرح سے حاطروں کو کیا منڈیٹری کرنا ہے اس سے سمبندی جو ہے ایک گائیڈ لائن بنائی گئی ہے آج جو کیمنٹ کی بیٹھے کو وہ ستی مہتپور جو ہے وہ سکشہ جو سمبندی جو ہے جو سکشہ سانسودن ہے اس پر لے کر جو ہے آج یہ بیٹھا کری جائے اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ چکی فصل جو ہے وہ کئی ایسی جگہوں پر بھال سمبندی سے بھال آ گئی ہے بیہار میں اگر دیکھا جائے آسام میں دیکھا جائے اور تر پردیش کے کچھ جیلوں میں دیکھا جائے اس کے ساتھ جو ہے دیش کے کئی ایسے راجی ہے جہاں پر بھال سے بھال سے کافی فصلوں کو نقصان ہوا ہے کافی جانبان کی ہانی ہوئی ہے اس سے سمبندی جو ہے ایک بجت جو ہے وہ اس کیمنٹ میں پاس ہو سکتا ہے جو پردان منتری جو ہے آن نے بھال چہتروں میں دینے کے بہت سڑا کر سکتے ہیں تیسرا میں بتا دوں کہ آج کی جو یہ بیٹھاک ہے پردان منتری موڈی کے اگوائی میں جو بیٹھاک ہو رہی ہے کافی اہم مانی اس لیے جا سکتی کیونکہ پچھلے کائی میں نے اسے کورونا کے سنکر سے دیش جوچی رہا ہے فلال ابنو جی آپ کا تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو آج کیارہ بجے یہ بیٹھاک ہونی ہے پردان منتری موڈی کے اگوائی میں کئی ایسے وشہ ہیں جن میں اس میں چرچہ ہو سکتی ہے اور کئی اہم فیصلوں کو لے کر اس میں منظوری دی جا سکتی ہے جس میں سکشہ نئی سکشہ نیتی کو منظوری دی جا سکتی ہے پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں